موسیقی 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 کی جو ان کو ہونے چاہیے تھی اب اس کی وجہ سے کافی زیادہ problems آئیں لیکن ہم سب سوچتے ہیں اور آج بھی سوچتے ہیں کہ شاید over a period of time یہ چیزیں جو ہیں آئیسا آئیسا ٹھیک ہوتی جائیں گی یہ تو بات آگی جی professionalism کی پھر آئی problem کہ جی آپس میں competition کی کہ بھی تھوڑے سے آپ لوگ جو ہیں professionals ہیں جو اچھے ہیں وہ are good at their job ان کی demand اور سب چاہتے تھے کہ بھی ہماری طرف آ جائے جس کے بعد check book journalism بھی آگئی کہ بھئی جو بندہ بھی کتنے دے دیتا ہوں پانچ والے کو دس مل گے دس والے کو پندرہ مل گے تو ایک دوسرے میں یہ جو competition بھی پڑ گیا which is a healthy چیز ہے اوکے no problem in that تو وہ بھی ہوا لیکن اس کے بعد پھر جو gap آیا ایک professional کے جانے سے اس کو دوسرے professional سے فیل نہیں کیا ٹھیک I got your point پتہ آفی صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں ایک پوائنٹ یہ پہلے ریز کروں گی کیا واقعی electronic media اور print media کے journalist کی credibility میں ڈیفنس ہے کیا اگر میں print میڈیا سے نہیں ہو اور میں نے ڈگری کی ہے میرا کریئر یہ electronic media سے شروع ہوا ہے تو کیا مجھے آج سے پانچ سال یا چھ سال بعد یہ کہے کہ جانا جائے گا نہیں جی ان کے تو کوئی base ہی نہیں ہے تو print میڈیا سے نہیں ہے کیونکہ ہمیں تو یہ option دی جاتی ہے کہ آپ electronic میڈیا پڑھنے یا print میڈیا پڑھنے پہلے تو یہ perception clear کریں کہ اگر credibility نہیں ہے تو اس کا کیا ریزن ہے کہ experience نہیں ہے یا یہ بھی ریزن ہے کہ print میڈیا سے نہیں ہے نہیں نہیں پہلی بات تو یہ میرا ماننا ہے کہ credibility سب کی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ journalist journalist ہے اس ٹیلی ویژن کے اوپر ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں تو جو cameraman ہے he is part of media a lot of people who are running graphics they are also part of media I believe one thing انہوں نے کہا orientation یاد رکھیے گا جو کہ print سے آتے ہیں ان کے رگڑا غالبا تھوڑا سے زیادہ کھایا ہوا ہوتا ہے لیکن اگر آپ electronic میڈیا میں بھی دیکھیں تو electronic میڈیا has been there for 10 years being there اس نے بھی بہت کچھ سکھا ہے اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ institution کے اندر organogram کا بہت بڑا مسئلہ ہے آپ جتنے اخباروں میں کام کرتے ہیں اس کے اندر ایک professional editor ہوتا ہے چاہے مالک editor بھی اوپر بیٹھا ہو لیکن professional editor ہوتا ہے کوئی oversight کا طریقہ ہوتا ہے electronic میڈیا کے اندر ایسا کوئی system نہیں ہے اگر programs کی بات کرے تو ان ان anchor is supposed to be an editor also اور وہ content کی اوپر خود نظر رکھتا ہے اگر کوئی بندہ شو بیس سے آگیا ہے for example شان کی and that is not professional at all نہیں ہو سکتا ہے professional بھی ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو glits and glamour بھی چاہیے آپ کو میرا اور ریما بھی چاہیے ٹیلیویجن کے اوپر اور وہ بھی revenue earn کر کے آتے ہیں otherwise فرق پتافی کا آپ بٹھا دیں گے کسی morning show میں انہوں نے کہنا ہے کہ رات کو بھی بور کرتا تھا صبح صبح رہے بھی بور کرنا شروع کرتے تو you need glamour also لیکن بات چی ہے کہ professional editor oversite کا mechanism کیونکہ electronic media میں نہیں ہے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ سائیکل بہت چھوٹا ہے you have to produce the news immediately camera جو ہے وہ اخبار کا paper نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر آپ 24 گھنٹے لگ سکیں اور پھر product لے کے آئیں یہاں پہ camera کی آپ کے سامنے چیز فوراں ہو رہی ہے you have to show it or you have to decide on the moment کہ it should not be aired اور اس کی وجہ سے لیکن پتافہ صاحب regulatory authority تو ہے دو ہزار دو سے ہی ہے چاہے اور پھر اس میں amendments پہ آئی تو وہ regulatory authority کی importance کہہ رہ جاتی ہے آپ پہلے مجھے بتا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں regulators کے بارے میں جو صحافیوں کی salary ہونی چاہیے ہم تو اس سے بھی exceed کر کے ہمیں تو ہمیں تو salary اس سے زیادہ ملتی ہے تو باقی بات ہے salary کی بات کو excite پہ رکھ دیتے ہیں پیمرا کیا جو بات کرتے ہیں اب یہ پہلے ریمبو ہوتا تھا تو اس کا ایک issue ہے there is a conflict of interest within this regulator also بات چیہ ہے کہ عام طور پہ regulator جو ہے وہ autonomous ہوتا ہے وہ independent ہوتا ہے یہاں پہ government کے پاس ہے صرف state کا ادارہ نہیں ہے وہ وہ government کا ادارہ ہے کیونکہ وہ government کا ہے اور وہاں پہ بندے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی مرضی کے تو وہاں پہ they can get away with whatever they want اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہی ہیں لیکن وہ government کو پسند نہیں ہے تو آپ کے اوپر فائن لگ جائے گا اگر میں کوئی برا کام کر رہا ہوں لیکن وہ government کو پسند ہے تو فائن نہیں ہوگا میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے regulation کا mechanism بنانا ہے تو اس کے تین aspects بنتے ہیں پہلا aspect جو ہے وہ ہے جو owners ہیں ان کی طرف سے جیسے APNS موجود ہے اسی طرح PBA بھی موجود ہے PBA کو خود ہی ایک اپنی مرضی سے ایک initiative لے کر آنا چاہیے جس میں کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ فلاں فلاں bad habits ہیں جو کہ آگے لے کے نہیں چلی جائیں گی دوسری site پہ ہم نے دیکھے professional editor one man responsible for all the content نہیں ہوتا اگر آپ editor کو نہیں لائیں گے تو cpne type کے organization نہیں بن سکیں گے electronic media میں ایسا کچھ نہیں ہے چلے آپ anchors کا بنا دے association لیکن کسی bare minimum تو تیسری چیز جو ہے and that is very very important وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اس کی orientation اس کی training تو کرا سکتے ہیں if I am a journalist if you are a journalist we are sitting on television we should be educated enough informed enough کہ کیا ڈوز ہیں اور کون سے ڈونٹس ہیں آپ ایک code of ethics نہ لائیں آپ ایک style guide لائیں style guide میں بتا دیں کہ بھائی آپ نے television کے اوپر فلاں فلاں باتیں نہیں کرنی ہے فلاں قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرنے ہیں آپ نے کچھ semblance of balance دے رہا ہے میرا خیال میں یہ اگر ہم کر لیں تو پیمرا کا جو actual کام ہے وہ ہے license issue کرنا اور یہ دیکھنا کہ جو start میں انہوں نے ایک license کے ساتھ terms دی تھی اس کو wallet تو کوئی نہیں کر رہا اگر ان terms کو کوئی wallet نہیں کر رہا تو that's good enough میرا ہے تو یہ ٹھیک ہے اتھائی صاحب آپ بتائیں پیمرا کتنا effective ہے کیونکہ مستی لوگ اس میں اعتراض ہی کرتے نظر آتے ہیں including me i don't feel that پیمرا is working well پیمرا جی ایک تو بات یہ ہے کہ مزول صاحبہ کہ وہ totally independent نہیں ہے جو ایک regulatory authority کو ہونا چاہیے ہونا ہے تو سہی لیکن اب اس کا ہو کیا رہا ہے کیونکہ vulgarity بھی ہے ہم وہ سب دکھا پیمرا کے تین چار clauses پڑھ لیں بلگاریٹی اور اس کو confuse نہ کیجئے گا یہ بلگاریٹی سے کوئی لوگوں کی جانے نہیں جاتی یہ جو ایشو ہے اس سے لوگوں کی جانے جا سکتی ہیں اگر آپ miss report کرتے ہیں اگر آپ miss handle کرتے ہیں opinion کو back to you certain دیکھیں code of ethics code of conduct یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ خود اپنے آپ سے کرنی چاہیے تھی لوگوں کو بہت مشکل بہت ٹرائی کیا لوگوں نے کہ یہ ہونے چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ کوئی media complaints authority بنا دی جائے تاکہ کم سے کم recompense ہو کسی بندے کے پاس اور وہ کیوں نہیں بن پا رہے وہ اس لیے کہ ہر بندے کی اپنے اپنے ان کے ہیں انٹریس ہیں اور انٹریس کی conflict اتنے انٹریس میں ہے کہ جو ایڈیٹرز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کو بتائے کیا بھی ٹھیک ہونا چاہے کیا نہیں ہونا چاہیے جو electronic media میرے خیال میں ہم لوگوں کے اندر value سسٹم کا تو فقدان پورے ملک میں ہے اور یہ جو واقعات ہیں کہ ملک ریاض جیسا بندہ ٹیلیویزن پر آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے فلان کو حرید لیا فلان کو حرید لیا جرنیل اتنے میرے پاس ہیں اور اتنے لوگ فلان فلان موجود ہیں تو اس سے زیادہ خوفنا کائنات کوئی ہو نہیں سکتا لیکن ہم لوگوں کے اندر جو capacity ہونی چاہیے نا جی to marshal out an argument مجھے یہ لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ فقدان ہو رہا ہے ایک tier اور ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں مالکان اور anchors کے درمیان ایک tier ہے جس کو کہتا ہے marketing marketing department والے بہت ساری باتیں کریں گے آپ سے آپ کے بہت سلسل بھی کریں گے لیکن they don't care کہ آپ کیا پروڈیوز کر رہے ہیں کتنا اچھا content پروڈیوز کر رہے ہیں what they'll see کا جو system ہے وہ ایک monopoly ہے ٹھیک ہے پتافی صاحب آپ ایک break لیتے ہیں ناظرین جب break سے واپس آئیں گے تو یہ discuss کریں گے کہ پہلے تو میڈیا میں یہ عادت دیکھی جاتی تھی کہ جھگڑا کروائیں اور اب یہ عادت دیکھی جاتی ہے کہ controversy create ہونی چاہیے جو کم سے کم دس پندرہ دن تک discuss ہو break کے بعد واپس آئیں پروگرام میں خوش آمدید ناظرین اس وقت جعوید صدیق صاحب ہمیں ساتھ لائن پر موجود ہیں سر بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے آپ کو بھی آواز آ رہی ہے یہ آ رہی ہے سر ہم recent media controversy discuss کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اس کی ہماری society میں importance کیا ہے کیا واقعی جب اس طرح کی واقعات ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک کے تمام مسائل کو ignore کر کے دو anchors کو discuss کرنا چاہیے سارے anchors کو اپنی اپنی frustration ایک دوسرے پر نکال دینا چاہیے جو کہ ہو رہا ہے اور کیا ہے یہ صحیح practice ہے دیکھیں میں سو مجھتا ہوں کہ جو journalist ہے چاہے وہ electronic media کا ہے یا print media کا ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ عوام کو بالکل حقائق بتائیں اور وہ کوئی agenda driven اس کی کوئی تحریر بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس کی جو program ہے show وہ کر رہا ہے conduct کر رہا ہے جس کا وہ میزبان ہے اس میں بھی کوئی خاص مقصود agenda نہیں ہونے چاہیے کوئی hidden agenda دی ہونے چاہیے جو وہ بات کر رہا ہے وہ صحیح صحیح ہو تاکہ اس کی credibility جو ہے establish ہو جائے لیکن اگر کوئی شخص ان اصولوں سے ہٹتا ہے اس parameter سے باہر نکلتا ہے اور اس کا کوئی اپنا agenda ہو کوئی اپنی مقصود اس کی کوئی وہ بات کہنا چاہتا ہے یہ خاص ضاویے سے وہ بات کہنا چاہتا ہے اور کسی ایک خاص مقصد کے لیے کر رہا ہے تو وہ باتیں پھر لوگوں کے ذہنوں میں دوسری طرح سے لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ program جو ہے وہ اس کی میں ایک پوائنٹ ریس کرنا چاہ رہی ہوں جو کہ میں باتنفلی دیگر مہمانوں سے بھی پوچھوں گی اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہر چینل کی policy ہے nobody denise this جس کسی کے کچھ rivals ہیں کسی کے رائیولز نہیں ہیں کوئی بھی چینل کسی بھی دنیا کے حصے میں نیوٹرل نہیں ہے یہ ایک fact ہے اور یہ practical fact ہے اور دنیا میں اسی طرح ups and downs ہوتے ہیں commercial organizations میں یا دوسری civil organizations میں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کوئی اگر کوئی انکر اس قسم کی situation میں پھنس جاتا ہے تو کیا اس کو admit نہیں کر لینا چاہیے that yeah we do have a policy and I can't go beyond that اور کیونکہ میں نوکری کر رہا ہوں میرا career ہے میرا risk جڑا ہوا ہے تو بہت سارے میرا خالے legal arguments ہیں جو اس کے ساتھ attach ہوتے ہیں کہ جب آپ ایک organization کے اندر کام کر رہے ہو تو you have to abide by the policies what do you think of it بالکل I support this idea that any channel جس میں آپ کام کر رہے ہیں اس کی جو policy ہے اس کو follow کرنا پڑے گا اور ضروری ہے کہ اس کے جو policy parameters ان کے اندر رہا جائے کیونکہ آپ نے ایک agreement کیا ہوا ہے آپ نے ان کے ساتھ ایک معایدہ کیا ہوا ہے اور آپ اگر اس معایدے سے پھرتے ہیں تو یہ آپ اس کے خلاف ورسی کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانی جو میڈیا ہے یا دنیا بھر کا جو میڈیا ہے وہ کوئی اس کو مادر کوئی در ازادی نہیں ہے بلکہ ایک قائین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر اس کو ایک ازادی ہے بات کہنے کی اور بات لکھنے کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ethics بہت ضروری ہے جو لوگ ethics کو چھوڑ دیتے ہیں جو code of ethics ہے صافیوں کے لیے جو cpnی کا ہے اور دوسرے بھی دارے ہیں جو صافیوں نے internally develop کیا ہوا تھے اور بعض organization کا internally code اس کو اس پالو کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے ہاتھ میں چھلونا بن کے یا کسی کے ہاتھ میں ایک instrument بن کے اگر آپ journalism کریں گے تو آپ کو embarrassment ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس غلطی کا اطراب کرتے ہوئے جیسے آپ ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب پروگرام میں join کرنے کے لیے for a humble opinion اطارک صاحب میں سیم سوال آپ کی طرف لارہی ہوں کہ کیا ایک انکر اگر کسی انکر یا کوئی بھی journalist سیچویشن پھر جاتا ہے تو وہی کہیں that yes we do have policies and everybody has policies آپ نے ملکہ ٹھیک کہا جی کہ policy ہوتی ہے اور policy ہر چینل کی ساری دنیا میں یہی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑا سا اس کو elaborate کیا جاز گئے میں recently ایک interview دے رہا تھا بتا دے سکائی نیوز لندن میں میں interview دے رہا تھا تین چار منٹ کا interview تھا اس میں میں نے صرف یہ پوچھا کہ مجھے بھی ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ کیسے کرتے ہیں رابرٹ مونڈوک ان کے head ہیں ان کا بیٹا جیمز مونڈوک رن کرتا ہے سکائی نیوز کو لندن میں تو ان کو interview دے رہے تھے تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیسے decide کرتے ہیں کہ آپ نے کس کو آج لینا ہے پروگرام میں یہ بتا دیجئے مجھے اس نے کہا جی ہماری ایک policy ہے policy کو follow کرتا ہے board of directors ہمارے follow کرتے ہیں میں اس کا منڈنگ director ہوں اور اس کے بعد ہم نے decide پاکستان کے حالات کو تو اس کو ہم پھر دے دیتے ہیں کہ آج آپ نے پروگرام کرنا پاکستان کے اوپر پلاس ہم ان کو تین چار researchers دے اور مجھے کی بات جو پریزنٹر ہے یہ انکر ہے ہی ار شی is دا لاس پرسن ٹو نو کہ آج انہوں نے تاریخ عظیم کو انٹرویو کرنا ہے لیکن researchers نے سارے کے سارے پیپر میں آپ کی ابھی کرن مسال دے دیتا ہوں ابھی آپ نے ہمارا پروگرام شروع کیا تو میرے بھائی نے کہا انکر پریزنٹر ایڈیٹر لیکن لیکن لکھنے کی ضرورت اس سے شبہ بھی رہتی ہے میں خالب جس میں آپ کو کمانڈ نہ ہو جب آپ کو کمانڈ آپ کو کمانڈ ہو لیکن یہ ہے ہمارے دونوں کی بیک گراؤنڈ پہ آپ نے کیا کوششن پوچھنے ہیں کیا یہ آپ کو جانتی ہے آپ کے پاس لیمٹی ٹائم ہو آپ کو مس کر جاتی ہے اگر آپ کو مجھے پوچھنا چاہیے تارک سہیب پتافی صاحب سے پوچھنا چاہیے تا چیئے کسی جانتی ہے آپ کے یہ کر رہے ہیں کہ جب سپیس اتنی بڑھ جائے گی اور چینلز اتنے زیادہ ہوں گے انکرز اتنے زیادہ ہوں گے تو کتنی سپورٹ سٹاف ملے گا سپورٹ سٹاف سوائے تین چینلز کے میرے خیال میں کہیں پہ نہیں ہے لیکن میں اس بات سے تھوڑا ایسا ڈسی اگری بھی کروں گا جن چینلز کے ہم بات کر رہے نا دے آر پر ایس پیمپر چینلز ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے ان کے پاس سٹاف بھی بہت ہے ایک 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 بیز بیز بندے کھڑے ہو جاتے انفورچنیٹلی اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے دنیا میں بھی آپ دیکھ کہ کرپشن ایسے چینلز میں آجاتی ہے ابھی روپر مرڈاک کی بات کی سر نے تو روپر مرڈاک کا نیوز آف نیوز آف دو ورل جو ہے وہ کیوں بند ہوا اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ کرپشن ہوئی بگنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے لیے مکینزم ہونے چاہیے ایک بہت اچھی اگزمپل ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک نیا اخبار جو ایکسپریس ٹریبیون آیا ہے اس نے ایک امبرزمن رکھا ہے فقی موسیقی موسیقی سپریم سپریم کورٹ نے وزیراعظم گلانی کو ناہل قرار دے دیا سیاسی صورتحال پر مختلف سیاسی جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھ گئے لوٹ ٹریڈنگ کے خلاف احتجاج تین افراد جام حق اور سلو اوور ایک مصباب پہلے ٹیس سے باہر آگر مہد بخاری موسیقی ناہم ایسی ایسی موسیقی یکی موسیقی ناہم موسیقی جکہ میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ہارشلی جج کیے ہم کو دیکھیں جو باتیں ہوئے ہیں اگر دو جملے اس پورے ٹاک میں نہ ہوتے اسی لئے میں بہت نیوٹرل ہو کہ ہم رایزن قوشن کہ ہم نے کتم مسکمینکیٹ کرنے اگر اس میں یہ ہے کہ جو بندے لسٹیں بھی آج کل بنا رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو ذکر کروں گا لیکن جو اگر یہ دو سنٹینسز نہ ہوتے کہ یہ لگنا نہیں چاہیے کہ یہ سیٹ اپ ہے یا یہ سٹیج ہے یہ پلانٹڈ ہے جو کہ ہے لیکن لگنا نہیں چاہیے اور ایک دو اور جملے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ کسی اور انکر اور ان کے درمان کیا فرق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا گیسٹ آتا ہے تو دی اینکر's first responsibility is کہ یہ جو بندہ اونیر ہوگا تو میں نے اسے ہارش باتیں بھی کرنی اور پھر تو میں اس کو اچھے طریقے سے تمیز سے بات کر لوں تاکہ وہ آئے بھی سہی دوبارہ اگر وہ نہ آیا تو پھر میں کیا کروں گا اچھا اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں ہر بندے کا ایک پرسنل کانٹیکٹ ہوتا ہے بات چیہ ہے کہ ہمارا ملک ہے بہت غصے والا جزباتی اوپر سے اللہ کا شکر ایک نئی پارٹی آگئی ہے اس کا نام ہے پیٹی آئے اور اس کے اندر کوئی پیٹی ہی نہیں ہے اس کے اندر اتنا غصہ ہے کہ حد نہیں ہے ٹھیکے پر تافی صاحب یہاں پہ ایک بریک لنو اور اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کریں بچھلی آئے یا نہ آئے ویوز کھول بینک چلتا جائے کھول بینک کی اکل مندانہ اندخاب ہے ضرورت وقت جب ضرورت ہو کھول رہنے کی تو یوز کرو ہیڈ ان شولڈرز ریفریشن جو رکھے آپ کو کھول اور کرے سو فیصد تک خوشکی کا خاتمہ ہیڈ ان شولڈرز ریفریشنگ سے خود کو رکھو کھول اور سو فیصد تک خوشکی سے دور مزا دینہ مزا چینہ مزا کا ٹیسٹ ریٹ ہے مزا میں پروت ریش ہے مزا دینہ مزا دینہ اگری دینہ کبھچاتے ہو یار ہیڈا اس پر تو ڈانس ہونے چھہی ہے شاہر سپرائٹ راستہ کلیر ہے رہے گا اور آپ کو کچھ چیز ایسی ہوتی ہے ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ایولوشن کا ایک عمل ہوتا ہے جو چلتا رہتا ہے بندہ لرن کرتا رہتا ہے بہت زاری مشکلات آتی ہیں ایسی ہمیں اس کے اردگرد جا کے کام کرنا ہوتا ہے مباشر لکمان مہر بخاری لیکن میں بہت زیادہ خیال ہے ہم نے بہت زیادہ ہارشلی جج کیا ہم دیکھیں جو باتیں ہوئے ہیں اگر دو جملے اس پورے طاک میں بہت نیوترل ہوکا ہے جو بندے لسٹیں بھی آج کل بنا رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو ذکر کروں گا لیکن جو اگر یہ دو سنٹینس نہ ہوتے کہ جی یہ لگنا نہیں چاہیے کہ یہ سیٹ اپ ہے یا یہ سٹیج ہے یہ پلانٹڈ ہے جو کہ ہے لیکن لگنا نہیں چاہیے اور ایک دو اور جملے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ کسی اور اینکر اور ان کے درمان کیا فرق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا گیسٹ آتا ہے تو اینکر's first responsibility is کہ یہ جو بندہ اونیر ہوگا تو میں نے اس سے ہارش باتے بھی کرنی اور پھر تو میں اس کو اچھے طریقے سے تمیز سے بات کر لوں نا تاکہ وہ آئے بھی سے ہی دوبارہ اگر وہ نہ آیا تو پھر میں کیا کروں گا اچھا اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں ہر بندے کا ایک پرسنل کانٹیکٹ ہوتا ہے بات چیہ ہے کہ ہمارا ملک ہے بہت غصے والا جذباتی اوپر سے اللہ کا شکر ایک نئی پارٹی آگئی ہے اس کا نام ہے پیٹی آئے اور اس کے اندر کوئی پٹی ہی نہیں ہے اس کے اندر اتنا غصہ ہے کہ حد نہیں ہے ٹھیک ہے پتہافی صاحب یہاں پہ ایک بریک لینا اور اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کریں ناظرین پتہافی صاحب آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ پنٹینیو کیجئے جی جی میں بات کہہ رہا تھا کہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی آئی ہے اور اس کے اندر بہت زارے گھرم ہونوالے نوجوان لوگ ہیں اس کے لیڈر بھی ما شاءاللہ ساٹھ سال کے ہوگئے لیکن ابھی تک نوجوان ہیں لگتے بھی ہیں پیٹی آئے کی جو بات ہے نا جی اس کے اندر اتنا غصہ ہے کہ اگر آپ کہیں پہ پیٹی آئے کے بارے میں ایک کوئیسن کر دیں تو آپ کو گالیا آنا شروع ہو جاتی ہے پھر آپ کے بارے میں پروجیکشن بھی ہلت ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک انیس لوگوں کی لسٹ آئی ہے بہریہ کے ہیڈر پہ اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ فلا فلا صاحبی نے فلا اکاؤنٹ سے اتنے پیسے کیے اچھا اس کو ٹریس کرنا شروع کیا کیونکہ ڈیسون کر دیا بہریہ نے جب ہم نے اس کو ٹریک بیک کرنا کی کوشش کی تو ایک صاحب ہے ان کا نام ہے اب اب الوی اور وہ پی ٹی آئے کے ہیں اور انہوں نے اٹھا کے وہ لسٹ خود فوٹو شاپ کرائی اس کو پبلش کرائی یا ان کے کسی ساتھی نے کیا مجھے یہ بتائیے کہ میں نے پندرہ سال جرنالزم کو دیئے ہیں اور اتنی مشکل سے میں بھی گزرا ہوں بال سفید ہو گئے جوانی کب آئی کب خد چلی گئی پتا بھی نہیں چلا یہ سارے کام کرنے کے بعد اینو میں کوئی بندہ اٹھتا ہے اور ٹویٹر کے ذریعے میرے اوپر اٹیک کر دے یا کسی اور جرنالزم پہ حالانکہ دیکھئے یاد رکھیں کہ یہ کرپشن کے جو بہت بڑا فیلئر ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ صرف میڈیا کے اندر ریسپونسیبلیٹی نہیں ہے انٹی کرپشن کہاں ہے ہمارے ملک کے اندر ایف آئی اے کا کیا رول ہے کیا ایک فر ایک زمپل فرق خدافی اپنے بیانڈ مینز رہ رہا ہے یا ارسلان افتخار رہ رہا ہے تو اس کے اوپر کسی کو ریسورچ نہیں کرنی چاہیئے تھی کسی کو آکے بتانا نہیں چاہیئے تھا کہ یار ایک لاکھ کماتا ہے اور پھر وہی دیکھتے ہیں کہ کسی کئی بھی بات ہم ایسیلس کو سرکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں without any research ٹھیک ہے میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں اس پوری سیچویشن میں کچھ ٹرمز ہیں جو کہ مس انڈرسٹوڈ ہوئی ہیں مجھے لگتا ہے جرنلسٹ کو پولیٹیشن سے کتنا فرنک ہونا چاہیئے کیا ہے اس کا ذاتی فیل نہیں ہے کیا وہ اس سے کتنا فرنک ہے یا اس کی باڈیلنی روچ کیا ہے آپ کو اگر کسی بھی پولیٹیشن ہو کیونکہ اس کو ملے دیوائیڈ کی ہے ایک تو پہلے آپ فرنکنس پہ آجائے گا کہ فرنک اتنا ہونا چاہیے فرنکنس پہ کتنا ہونا چاہیے فرنکنس پہ کتنا ہونا چاہیے آپ کی فرنکنس پہ دیپنڈ ہونی چاہیے ایچ پرسن شود رسپیکٹ آدھر پرسن مجھے پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ مجھ سے پہلے پرسن پہ پہلے ہیں اس کا کوئی موٹیو نہیں ہے آپ جان مجھ کے مجھے ٹرائپ نہیں کر رہے ہیں آپ ایک پہلے پہلے پرسن پہلے ہیں جو کہ پبلک انٹریس میں ہے اور آپ آپ ایک آنس پرسن تو آپ بالکل ٹھیک تو میں بھی آگے سے آپ کو آنس جواب دوں مجھے پتا چلے مجھے پتا ہو کہ آپ کسی پلٹیکل پارٹی کی ممبر نہیں ہیں یا کسی پلٹیکل پارٹی نے آپ کو پرامپ نہیں کیا اس لئے آپ مجھے سوال پوچھ رہے ہیں تو میرا جواب بھی بہت گارڈیڈ ہوگا اگر میں جانتا ہوں کہ آپ کسی ایسی نہیں ہے اور آپ بالکل آنس مجھے سوال پوچھ رہے ہیں چاہے کتنا بھی ٹف قیشن کیا اس طرح بھی ہارش قیشن ہو تو میں آپ سے کبھی نراز نہیں ہوں گا میں آپ کو آنس جواب دوں گا تو یہ جو ریلیشنشپ جو ہے بڑی ٹھیک ہونی چاہیے ٹرسٹ جو آپ نے بالکل ٹھیک ہوا then why are we discussing it this body language جو بات اس لئے کی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اور یہ سیاست میں ایک میں سمجھتا ہوں گا گندے باپ کا اڈیشن ہوا ہے کیونکہ ہم سارے سائیکی ایٹریس نہیں ہیں اور باڈی لینگنج سے ایک سائیکی ایٹریس کو ہی سمجھ میں آسکتا ہے اگر آپ کے لیڈر کے بارے میں کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو پانچ منٹ کے بعد آپ کو ایس ایم ایس آنے شروع ہو جائیں یہ بہت ہی سائیڈ ڈیولیپٹ ہے اگر ان کو حق حاصل ہے بات کرنے کا تو سب کو حق حاصل ہے نام دکار دیتے ہیں پتہ کیا 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 گلیاں دیتے ہیں اگر ایک چیز کل غلط تھی ایک ٹین چینل میں فر وٹیور ریزن اگر ان کے مالکان پہ دباؤ آیا ہے حکومت کی طرف سے یا کسی سیاسی جماعت کی طرف سے تو پالیسی اوور نیٹ چینج ہو جاتی ہے پھر پروگرام پہ چینج ہو جاتی ہے پھر اوبیسلی اینکرز کی بھی اپنی جو ہیں ان کی بھی لائکس این ڈیس لائکس اچھے کیا ہمیں اس چیز کو اگزاجریٹ کرنا چاہیئی تھا کہ شو کے دوران فلاں فلاں کا میسیج کیوں ہے ہاں وہ شو تھوڑا سو کانٹروورشل اس لیے بھی تھا دیکھے 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 میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پوری کی پوری گنگ ہے ہم لوگوں نے ایک نیرٹیف بڑھا ہے مجھے صرف ایک قویسٹن ریز کرنے لیے آپ کی بات میں کوئی سمجھ گیا لیکن میں آپ کو جو کہتا جا رہا ہوں پلیز وہ کہنے دیجئے گا نیرٹیف ہمارے ملک کے اندر بنانا ہے اور سیلان افتخار نے جو کچھ کیا وہ بچارہ اتنا معصوم تھا کہ اس کو ٹرپ کیا گیا لیکن وزیراعظم صاحب کا بیٹا جو ہے وہ اگر کوئی کسی کو کال کر دیتا ہے تو وہ معصوم نہیں ہے وہ تو وزیراعظم کی اجازت سے اور یہ سارے کا سارا کام کر رہا ہے تو یہ چیز جب آپ دیکھتے ہیں سلوشن کی بجائے پگڑیاں اچھالنے چاہ رہے ہیں اب مجھے یہ بتائیں موبشل اکمان آپ جیسے پروگرام کری بہت اندر پروگرام کری why is موبشل اکمان so popular because پگڑیاں اچھالتے ہیں نا اسے میں بات کرتے ہیں نا on air کسی سے سخت باتیں کر دیتے ہیں اگر ریٹنگ سسٹم میں ان کو اجازت یا ان کو سپورٹ مل رہی ہے تو اس لیے مل رہی ہے کہ وہ چاہتے ہی ہیں آج کے دن پر ہم یہ پٹیٹن کرتے ہیں کہ وہ امیر ہے امیروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اچھے گازت آتے ہیں اور پھر وہ ان سے بڑے فرینکوں کے بات کرتا ہے آج کے دن اگر اس کی باتیں ساری کی ساری کھل گئیں ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں یہ کیوں اچھا میں یہاں پر اس کے اگیس جو کہ پوئی سیچویشن ہے اور میں ازرزانہ کالزانہ ہے اس کے ارگیومنٹ میں ہی کہنا چاہتی ہوں کہ being an anchor everybody gets feedback during the show, in the break, after the show, before the show yeah obviously and particularly when you are in Karachi that wasn't the case کہ کسی نے کیوں کال کیا مجھے میرا دوسرا سوال بھی کینسل کر رہے ہیں مجھے سوال کرنے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اس کو آپ اگر ایک anchor neutral ہے اس کو show کر رہا ہے تو وہ اس feedback کو feedback بھی لے سکتا ہے اگر وہ چیز کو لے کے excited ہو رہا ہے کہ دیکھیں جی فلان کی کال آ رہی ہے بجائے کی وہ اپنی content پہ concentrate کرے وہ لوگوں کو deliver کر رہا ہے دیکھو اس کی کال آ رہی ہے اب مجھے کرنے اب دیکھو اس کا message آیا اس کا مطلب ہے کہ he is being drive by some other force اگر آپ اپنا content آئیدر that یا وہ جو اس کو کہتے ہیں آپ real time پہ کام کر رہا ہے کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ present کر رہے ہیں یہ بھی presenter ہے میں آپ کے ساتھ نہیں show کر چکا ہوں ان کے ساتھ بھی ان کو یہ کرتے کرتے اگر کوئی message کوئی دیتا ہے کہ تاریخ صاحب سے یہ سوال پوچھیں نہیں کیا اس کا yes fact ہو سکتا ہے جو میں کہہ رہی ہوں نہیں جی نہیں مجھے ختم کر لینے دیجئے اگر کوئی ان کا message آیا گلانی صاحب کے بیٹے کا اب انہوں نے انہوں نے کہا جی عبدالقادر پھر انہوں نے کہا جی عبدالقادر گلانی اور جب انہوں نے بعد کی ملک ریاض صاحب نے ملک ریاض صاحب نے آگے سے بنی اور بنٹی کی بات آگئی تو وہ it showed کہ وہ کتنے close ہیں فیملی کے ساتھ تو ایک دم ملک ریاض صاحب کو پرائمیسر کے ساتھ نتھی کر دیا گیا otherwise وہ نہ ہوتا اگر وہ جیسے انہوں نے دیا انہوں نے بات سن لیتے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی واپس دے دیتے تو اگر وہ آگے سے نہ کہتے ہیں ہاں بیٹا بنی کیا حال ہے جب ٹھیک جا رہا ہے اگر ایسی بات وہ نہ کرتے تو میرا خیال ہے کہ شاید پرائمیسر صاحب کا نام بھی نہ اس میں آتا یہ لیکن دنیا نیوز تو اس پورے انسیڈنٹ کی انکوائری کر رہے ہیں میں آپ اور آپ ہم انکوائری نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس ویڈیو کو ہی لے کے ہم نے سب ایزیوم کر لیا ہے نہ اس کی ایڈیٹر تھا نہ میں اس کی ایڈیٹر تھی تو کیا یہ بھی ہم نے جلدبازی میں ڈسنیل کی کیونکہ آپ نے شاید پہلے کہا ہے کہ میں بھی ہم نے اس کو غلط ریسیب کیا ہے ہم ہیں ہم ہیں وہ اپنی انکوائری کرتے رہیں لیکن جو کسٹمرز ہیں جو دیکھنے والے ہیں وہ پبلک اٹلا آج ہے ڈیسائیڈ انہوں نے کرنا ہے انہوں نے ڈیسائیڈ ڈیفرنٹ لیول پہ کرنا ہے کہ ہمارے ہاں کہاں غلطی ہوئی کہاں ٹھیک ہوا لیکن جو لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں ملینز انہوں نے پہ تک ڈیسائیڈ کرنا ہے ان کی پرسپشنز کیا ہیں فیکٹ کیا ہے پرسپشن کیا ہے لیکن میں ایک بات کہوں گا صرف صرف آپ ایک چینل کی بات کریں گے سب سے بڑا چینل پاکستان کا سب سے پاورفل چینل who started this controversy وہ کدھر ہیں اب وہ سپریم کورڈ میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ ان کا اتصاب کرو ان کا اتصاب کرو مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک صحافی ہیں پہلا پرنسپل یہ ہے بے شک آپ نوٹس نہ بنائیے بے شک آپ کا کوئی سپورٹ نہ ہو بے شک آپ مجھ سے مجھے چار گالیاں دیر دے دیں لیکن آف ایر جب آپ ہیں موجود تو آپ کو کمس کم اگر آپ ٹی وی پہ کوئی کلیم کر رہی ہیں تو you should have some evidence also right اتنا تو پرنسپل ہے ایک پاکستان کے سب سے زیادہ ریٹنگ لینے والے انکر آتے ہیں وہ آکے کہتے ہیں کہ جی ہاں جی یہ تو کیا ہے ارسلان افتحار نے اگر ملک صاحب جو ہے وہ evidence لے کے سپریم کورٹ تک نہ پہنچتے تو اتنے بڑے بڑے انکرز کی credibility ختم ہو گئی تھی اسی طرح سے ایک اور صاحب ہیں وہ امریکہ میں بیٹھ کے یوٹیوب کے ذریعے اخبار کے ایڈیٹر ہیں لیکن یوٹیوب کے ذریعے وہ statement دے رہے ہیں کہ جی فلاں ہو گیا conspiracy ہو گی یہ ہو گیا وہ ہو گیا مجھے یہ بتائیے کہ ethics سے fake jika کی بات ہے کیا صرف اور صرف دنیا ٹی بی جو ہے وہ corrupt ہے باقی کوئی corrupt نہیں ہے پھر اگر دنیا ٹی بی ہے اور لکمان کی بات کی جا رہی ہے یا انکر کی بات کی جا رہی ہے تو مالکان کی کیوں نہ کی جائے یہ دو بہت important باتیں ہیں جیسے جب مایہ خان والا احشو ہوا تھا تو سب مایہ خان کو point out کر رہے تھے کسی نے سما کہ management کی بات نہیں کی کیونکہ کوئی بھی انکر management کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں بولتا management کو اندازہ ہوتا ہے کہ انکر کس فلو میں کس criteria کی بات کرے گا directly اس میں شاید ایک اور بات کہ میں کرتا چلوں directly related نہ ہوں لیکن ایک نیا جو فنامے نہا ہے اس کو بھی آپ متنظر رکھئے اب یہ بات کی ہے انہوں نے کہ یوٹیوب پہ جو اپلوڈ ہوا اب یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا کتنا impact ہے ہمارے mainstream میڈیا میں آپ دیکھیں وہ ایک group editor ہیں لیکن ان کے اخوار نے شاید ان کو اجازت نہیں دی یا کسی وجہ سے وہ نہیں چھاپ سکے لیکن انہوں نے سہارا لیا سوشل میڈیا کا اس کو اپلوڈ کر دیا گیا اور وہ اپلوڈ جب ہوا تو اس کے بعد mainstream میڈیا نے اس کو follow کیا ایک بات دوسری بات ابھی دیکھیں cross border جو influence ہو رہا ہے cross border کا مطلب یہ ہے کہ باہر کے بیٹھے ہوئے لوگ وہ ہیں وہ influence کر رہے ہیں ہمارے میڈیا کو اس میں کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے مالکان کا directly انہوں شاید نہ ہو اب کیرلوگر بل میں آپ نے پیسے ڈال دیا جی ایف پیک کے لیے آپ نے ملینز ڈال دیا کہ جی آپ جا کے اس میں کریں گے last time آپ نے بات کی تھی تو میں نے چیک کیا اس کو follow up کیا اس کی وجہ ہے اس کے یہ ہے کہ امریکہ کے اندر مختلف چینلز کو ایک بیورو آفس بنا کے دیا گیا ہے اور وہاں دو چینلز صرف ساروں کو آفر ہے لیکن دو چینلز کو ابھی استعمال کر رہے ہیں وہ تیسرے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے اس کو fund کیا جا رہا ہے وہاں کی پوری بیورو آفس جو ہے اس کو fund کیا جا رہا ہے اور اس کو capacity building کی جا رہی میرے خیال میں جب تک وہ اپنے ملک کے اندر invest کرتے ہیں i don't have any problem جز دن فاروق پتافی یا کسی اور پاکستانی journalist کو کہا جاتا ہے یا یہ ریشورت لے لو اور فلا کام کر دو تو پھر میرے خیال میں معاملہ خراب ہو جائے گا i think کے transparency ہونے چاہیے میرے خیال میں پاکستان کے اندر auditors کا رول جو ہے وہ کدھر ہے وہ بھی تو نظر آنا چاہیے نیب کا کیا کام ہے fia کا کیا کام ہے anti corruption کا کیا کام ہے police کا کیا کام ہے آپ صرف اسے میڈیا اور مجھے سب سے ridiculous چیز یہ لگتی ہے کہ journalist کی ایک اتنی بڑی ٹیم چار ہزار تین ہزار لوگوں کی ٹیم ایک ایسے شخص کی اندر کام کیسے کر سکتی ہے journalistically دنیا میں بھی ہے لیکن ہمارے ہاں پاک پہلے ہم بات کرتے تھے cross media ownership کی دنیا میں یہ بھی نہیں allow کیا جاتا اگر آبر مرڈاک کی بات ہو رہی ہے اگر وہ آج جا کے سیڈنی ہیرر خریدنا چاہتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی جو تمہاری ایکوٹی یا سی این این میں اس کو dilute کرو sunday times میں سے اتنا کم کرو پھر جا کے تم خرید سکتے ہو people realize کہ آپ اس میں کتنا interaction دنیا میں وہ کہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے ہمارے اب آسان طریقہ بن گیا ایک business man ہے اس نے اگر effect کرنا ہے اپنی business کو rightly یا کسی پہ exercise کرنا ہے یا اپنے آپ کو بچانا ہے تو جاگے اس چینلل شروع کر دے گا اچھا ویڈیو میں ایک پوائنٹ تھا کہ ہر چینل میں planted shows ہوتے ہیں لیکن میرا یہ question ہے کہ ہر anchor تو planted نہیں ہوتا نہیں نہیں ہر چینل میں چلو مال یہ for the time کہ ہر چینل اپنی policy according ان کبھی نہ کبھی planted show کر دیتا ہوگا جس سے کمیشنل لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ ہر چینل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اس لئے ان کو پتا ہے کہ ان کا style کیا ہے questioning کا یا کیا کتنے دل گردے والے ہیں تو ان کو کہا جاتا کہ آج آپ نے یہ چیک کریں اور فلان کی پگڑی اچھال دیں یا فلان کو ٹھیک کر لیں یہ ہوتا ہے اور اس کو deny نہیں کرتا اچھا بس last 2 minute مجھے آپ سے دونوں سے کوششن پوچھنا ہے کہ جب کوئی انکر بات کرتا ہے چاہے وہ کسی issue پر بات کر رہا ہو تو وہ کس طرح بات کر رہا ہے وہ کیا بات کر رہا ہے یہ کتنا important ہے مطلب اس شو کا content کتنا important ہے میں نے کچھ شوز میں یہ بھی observe کیا کہ اگر مجھ آپ کی بات نہیں سمجھائی تو میں بجائے کہ یہ کہوں گی آپ نے کیا کہا جی پلیز دورائیے میں کہوں گی ہی ہیں literally you can see that is that is called style no no that is one thing style جی ہے وہ ہوگا اور ٹیلیویزن پر دیکھیں بات سنی میں کونٹنٹ آپ اسے ڈسیگری بھی کر ستا ہے میں صرف content کو ڈیلیور کرنے کی طریقے اور content کی بات کری ہوں کتنا important ہے لوگوں کو educate کرنے کیونکہ میں educate کرنے کے لیے میرا خیال میں ہم educate سب سے اپورڈن بات ہے اس سے نقصان نہیں ہونا چاہیے رول موڈل جو ہے نا فروخ کبھی نہیں بننے واڑا لیکن تاریخ صاحب بنے گے یہ رول موڈل ہے ہر چینل کو جب لائسنس دیا جاتا ایک آپ کو ٹھوڑی اسی انفرمیشن کے لیے جس کو لائسنس دیا جاتا اپنا چک بھی کر لیجیے گا 10% 10% of your total content جو ہیں should be public education public awareness جب آپ sign کرتے ہیں which means 2 گھنٹے 24 minute ہر روز آپ نے public education کے لیے اویلے کرنا ہے ہمارے پاس رات کے بارے بارے میڈیا اور electronic میڈیا کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے لیٹرسی ریٹ ہمارا اتنا کم ہے پرنٹ میڈیا ہے اس کو بہت کم لوگ اس کو فالو کر سکتے ہیں لیکن electronic میڈیا میں کوئی ایک طریقہ بتا دوں آپ کو سولوشن کی بھی بات کر لیا چھوٹے سا آئی نو پہلی چیز یہ ایکوٹی کی بات کی تارک عظیم صاحب نے تو ایکوٹی کے اوپر بھی آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی چینل ہیں وہ سٹاک ایکشنج میں لسٹیٹ کیوں نہیں ہے اگر وہ ملنا شروع ہو جائے تو شاید عوام کنٹرول کر لے گی اس کو دوسری سائیڈ پہ جو ایکوٹی ہے نا جی ایکوٹی کے اوپر ایکوٹی رکھنی ناظرین میں نے کوشش کی کہ بہت جنرل لائیوز طریقے سے اور نیوٹرل طریقے سے ڈسکس کیا جا سکے کسی کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیے بغیر لیکن آج آج مسئلوں کا یہی حال ہے کہ اپنی انڈویجویلیٹی کی خیال رکھتے ہوئے اٹلیس اپنے موسیقی موسیقی